مخدوم جہانیہ جہانگشت مخدوم جلال الدین حسین المعروف جہانیہ جہانگشت سلسلہ سہروردیہ کی نمائیہ ترین شخصیت ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت چودہ شاوان المعظم سات سو سات حجری با مطابق سات فروری تیرہ سو آٹھ ہیسوی بروز جمرات اوچ شریف میں ہوئی آپ کا نام آپ کے جدہ امجد کے اسم گرامی پر جلال الدین رکھا گیا تھا لیکن عام طور پر مخدوم جہانیاں جہانگشت کے نام سے معروف ہیں علوم ظاہری کے حصول کے بعد آپ نے راہ سلوک میں قدم رکھا پہلے اپنے والد احمد کبیر سے خرقہ خلافت حاصل کیا دوسرا خرقہ حضرت شیخ رکم الدین سے پایا ان خرقہ ہائے خلافت کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے بزرگوں سے خرقہ حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے جن میں شیخ قوام الدین شیخ قطب الدین منور شیخ نصیر الدین چراخ دہلوی شیخ عبداللہ یعفی شیخ عبداللہ مطری شیخ ابو اسحاق کازونی شیخ امام الدین شیخ سید حمید حسنی شیخ شرف الدین محمود شاہ تستری سید احمد کبیر رفعی شیخ نجم الدین سرائی شیخ نجم الدین کبرا شیخ احد الدین حسینی اور شیخ نور الدین شامل ہیں حضرت مقدوم نے سیر و سیاحت بہت فرمائی اور تقریباً تمام ممالک اسلامی میں گھوم پھیر کر علماء عظام اور صوفیاء کرام سے فیوز و برکات حاصل کیے اسی لیے جہاں گشت کے لغب سے مشہور ہوئے انہیں اس تمام سفر میں کموں بیش تس بارہ سال لگے کیونکہ وہ سات سال مکہ معظمہ اور دو سال مدینہ المنورہ میں رہے جن شہروں اور علاقوں میں آپ کا جانا ثابت ہے ان میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، عدن، دمشق، لبنان، مدائن، شوکارہ، بسرہ، کوفہ، شیراز، تبریز، خوراسان، بلخ، نشاپور، سمرقن، کازون، احسا، قطیف، بحرین، غزنی، ملتان، بھکر، الور، ٹھٹھا اور دہلی وغیرہ شامل ہیں حضرت مقدوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ نے سات بادشاہوں کا دور حکومت دیکھا جن میں علاو الدین خلجی، شہب الدین خلجی، قدب الدین مبارک شاہ، ناصر الدین خسرو، غیاس الدین تغلق، محمد بن تغلق اور فروش شاہ تغلق شامل ہیں محمد تغلق کے عہد میں آپ شیخ الاسلام بھی مقرر ہوئے اور سیوستان کے علاقے میں چالیس خانقاہوں کا نظام آپ کی سپرت کیا گیا البتہ مقدوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ جلد ہی شیخ الاسلام کے عہدے سے سبک دوش ہو گئے اور شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ کی خواب میں زیارت اور نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حج پر تشریف لے گئے فروش شاہ تغلق سے البتہ آپ کے تعلقات بہت اچھے تھے سندھ کے معاملات اور ٹھٹھا کی موہم کے دوران حضرت مقدوم جہانیہ جہانکشت رحمت اللہ علیہ نے فروش شاہ اور جان بامبی کے درمیان مسالحانہ کوششوں کے حوالے سے عام کردار ادا کیا حضرت مقدوم ہر دوسرے تیسرے سال دہلی تشریف لے جاتے اور وہاں خاصے دن قیام فرماتے ادھار المنظوم سے ان کے دہلی کے قیام سے متعلق کئی معلومات ہم تک پہنچی ہیں حضرت مقدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کی تمام زندگی رشد و ہدایت سے عبارت تھی سفر و حضر میں تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ جاری رہتا اوچ کی خانقاہوں میں مریدین و طالبین کا کثیر مجمع ہوتا دور دور سے تعالیبان علم و نظر اقتصاب فیض کے لیے حاضر ہوتے اور مشایخ کرام بھی آپ کے تحبری علمی کے پیش نظر مختلف مسائل شریعت و تصوف کا آپ سے حل کراتے مقدوم جہانیہ جہاں گشت پیروی شریعت و سنت کی ہمیشہ تلقین فرماتے اور خود اتباع سنت میں شدت سے عمل پیرا رہتے فرماتے کہ جو شخص گفتار و کردار اور فتار میں متباع سنت نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا فرماتے تھے کہ سنت کی احتیاط ایسے کرنی چاہیے کہ موت کی حالت میں بھی سنت کی تبعہ میں کمی نہ ہو آپ کے مریدین جو خانقاہ میں رہ کر سلوک کی منازل تیہ کرتے اور خرقہ خلافت و اجازت حاصل کر کے سلسلے کی اشاعت میں مشغول ہو جاتے اس طریقہ کار کے توسط سے حضرت مقدون کے خلافہ اور ان کے فیضی آفتگان پنجاب، سندھ، یوپی، بیہار، بنگال، گجرات، کاتھیاوار، دکن اور مدرس وغیرہ میں پھیل گئے علاوہ عظیم اکثر مقامات پر حضرت مقدون کی اولاد کا سلسلہ بھی پھیلا حضرت مقدون کسی شخص کے اسلام لانے کے بعد اس کی باحسن و وجود تربیت فرماتے تاکہ اس شخص کی تبلیغ سے اس کا پورا قبیلہ یا پوری قوم مسلمان ہو جائے آپ کے دست حق پر اسلام قبول کرنے والوں میں پنجاب کے بعض اہم قبائل مثلا نون اور کھرل خصوصی سے قابل ذکر ہیں فروش شاہ تعلق کا ایک وزیر خان جہان شروع شروع میں مقدوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ سے سخت نفرت کرتا تھا اور مقدوم جہانیہ کی مخالفت میں پیش پیش رہتا تھا ایک مرتبہ اس نے ایک غریب آدمی کے بیٹے کو کسی وجہ سے قائد میں ڈال دیا اس کا باپ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے بیٹے کی بے گناہی ظاہر کر کے سفارش کا طالب ہوا حضرت مقدوم خان جہان کے پاس گئے اور اس کو سفارش کی مگر اس نے آپ سے ملنا بھی گوارہ نہ کیا اور اندر سے کہلوا بھیجا کہ آپ چلے جائیں کہ میں آپ کی کوئی بات نہ مانوں گا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اے مقدوم آپ آئندہ میرے تروازے پر نہ آئیں لیکن اس کے باوجود مقدوم جہانیہ تقریباً انیس مرتبہ خان جہان کے پاس گئے آخری مرتبہ تو اس نے کہلا بھیجا کہ اے مقدوم جہانیہ تو ہے تو سید مگر غیرت تم میں نام کو نہیں میں تمہیں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرے گھر مت آؤ مگر تم ہو کہ آنا جانا ترک نہیں کرتے مقدوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے خان جہان میرے عزیز میں تمہارے در پر جتنی مرتبہ بھی آتا ہوں ایک مظلوم کی دادرسی کے لیے آتا ہوں اور مجھے اس کا ثواب مل رہا ہے لہٰذا تم میری غیرت اور بار بار آنے کی پرواح نہ کرو بات تو اس مظلوم کی ہے جس کی فریاد ابھی تک نہیں سنی جا رہی اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تُو اس مظلوم کو اپنے قید سے نجات دے تاکہ تُو بھی ثواب حاصل کرے یہ سن کر جہان خان بڑا شرمندہ ہوا اسی وقت نے محل سے باہر نکلا اور آپ کے قدموں میں گر گیا آپ نے اس کو اٹھایا اور کہا تُو کوئی شرمندگی محسوس نہ کر تمہیں مظلوم کی بے گناہی کا احساس ہو گیا ہے اور قدرت نے تمہیں ظلم سے باز رکھا یہی بات کم نہیں ہے جہان خان پر آپ کی باتوں سے رقت تاری ہو گئی اور وہ اسی روز سے آپ کا مرید ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا اور ہمیشہ آپ کی تعلیمات اور احکام پر عمل پیرا رہا اٹھتر برس کی عمر میں حضرت مغدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جاملے سال وفات 785 عجری با مطابق 1384 عیسوی ہے عید قربان چہر شمبہ کی نماز دوگانہ ادا کرنے کے بعد طبیت زیادہ خراب ہو گئی اور غروبِ آفتاب کے ساتھ رشت و ہدایت فلاح و خیر اور علم و فضل کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا آپ کا مزار اوچ شریف میں واقع ہے یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں stare ہمارے کرم 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 کر chicos